نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ ڈینک شر سمچار سے ایک تلاوتیلوں میں تلاوتیلوں کا ایک معاملہ آیا ہے اور اس میں پتا یہ چلا ہے کہ ایک یوکٹی کو وہاں پر ایک لڑکے نے ایک یوکٹ نے حوض کا شکار بنایا اور اس کا ایک اشلیل ویڈیو بھی بنا لیا تھا اور اشلیل ویڈیو بنانے کے بعد اسے حوض کا شکار تو بنائی رہا تھا ساتھ میں بلیک میل بھی کر رہا تھا آج کل کے یوکٹوں کو نا جانے یہ کیا ہو گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ کہیں کسی لڑکی کو اس کی کوئی پوائنٹ پکڑتے ہیں اس سے اس کا کوئی کمزوری پکڑتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کی اسمیتہ کے ساتھ کھلوار کرتے رہتے ہیں ایسے یوکٹوں کو تو ہمیں لگتا ہے کہ ورکشنر نہیں چاہیے ہم نے کئی بار کہا اپنی ریپورٹ میں بھی کہ دشا تو یہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا آپ کے سماج میں کوئی یوکٹی کوئی بھی شخص کمزور ہے آپ اسے اس کی گلتی بتائیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہیں اور آپ اس پوائنٹ کو ٹھیک کریں تاکہ وہ بھی ایک سماج کے لیے اچھا کارے کر سکے وہ شخص وہ یوکٹی وہ لڑکی اور اس طرح سے ہمارا سماج جو ہے وہ ایک بہتر دشاں میں آگے بڑھ سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے اس کی تو اس کو اور کمزور کرو خدم ہی کر دو اس کا کھون چوسنے لگتے ہیں اس طرح کی بھابنائیں ہمارے سماج کے لوگوں کی ہے اور یہ حوص کے بیڑیے یہ نہیں رکھتے انہیں کہیں لڑکیوں کی کمزوری دکھنی چاہیے لڑکی دکھی کیسے بھی اس کو منپلیٹ کر کے ان کی اسمیتہ کو لوٹتے ہیں ان کا شوشن کرتے ہیں اور اس کے بعد شوشن کرنے کے بعد پھر بھی نہیں رکھتے ہیں پھر ویڈیوز بھی بناتے ہیں اس کے بعد بلیک میل کرتے ہیں پھر شاید مارتے پیٹتے بھی ہوں گے جب چاہتے ہوں گے جب چاہتے ہوں گے ان کا ساتھ شوشن کرتے ہوں گے اور یہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی یہ لڑکیاں جو ہیں ان کو شاید اپنی پاور کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی پاور ہے ایک چھوٹی سے کمپلین کریں گی تو ان منچلوں کا ان حوص کے بیڑیوں کا کیا ہو سکتا ہے شاید لڑکیوں کو جانکاری اگر جانکاری ہوگی بھی تو اچھے گھروں کی لڑکیاں کمپلین نہیں کرتی پریوار والے کمپلین نہیں کرتے وہ کہتے ہمارا نام خراب ہو جائے گا نام خراب ہونے کے در سے یہ لوگ اندر سے گھرتے رہتے ہیں اور جس لڑکی کے ساتھ شوشن ہوا ہوتا ہے وہ تو اندر سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے گھرتی ہوگی اس کے من پر کیا بیٹ رہی ہوگی کس کس طرح کے رات کو ڈرابنے سپنے آتے ہوگی کتنی ڈرتی ہوگی اس چیز سے اسے ابھارنے کے لیے پریوار کا بھی یوگدان ہونا چاہیے اور ان کو ایک شکتی پردان ہونی چاہیے کوئی بات نہیں کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں اس شخص کو سزا دلائیں لیکن جب ایسا نہیں ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی اپنی عزت کے لیے مو بند کر دیے جاتے ہیں مو بند لڑکیوں کے بھی مو بند کروا دیے جاتے ہیں تو پھر زیادہ تر باتیں باہر آتی نہیں ہے اور زیادہ تر جو کمپلینٹس باہر آتی بھی ہیں جو ہوتی ہیں زیادہ تر معاملوں میں ہم نے دیکھا کہ باہر کے جو لوگ باہر کے جو لوگ جمہو میں آکر رہ رہے ہیں کشمیر میں رہ رہے ہیں یا کہیں اور رہ رہ رہے ہیں وہ کمپلینٹس ضرور کرتے ہیں وہ تھوڑے جاگرک بھی ہیں لیکن ہمارے والے جاگرک ہونے کے باوجود بھی ڈر پوک ہیں لیکن یہ معاملہ طلاب تلو کا ہے وہاں پر ایک لڑکی کو عوض کا شکار بنائے ایک لڑکے نے اس کی اشلیل ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے بعد اسے بلیک میل بھی کر رہا تھا اور اس کا شوشن بھی کر رہا تھا پوری جانکاری میں آپ کو دوں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور جانکاری یہ ہے کہ پولیس کو اس لڑکی نہیں شکائے دی اور اس نے بتایا کہ طلاب تلو علاقے میں یہ ایک گھر میں کام کرتی تھی وہاں پر کام کرتی ہوگی کسی کے گھر میں اس کے ساتھ اس نے کہا کی کانہ چکا رہنے والا ایک یوبک تھا جس کا نام ہے پون کمار پون کمار بھی اس گھر میں کام کرتا تھا یہ کانہ چکا ہے پون کمار اس نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بزرگ جو تھا وہ بیمار تھا اس کی دیکھوال کرنے کا کام یہ لوگ کر رہے تھے اور وہاں پر اس نے بتایا کہ پون کمار نے اسی کو شکار بنایا پاور نے اس کو اسی گھر میں شکار بنایا اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بنایا شلیل ویڈیو اور اسے بلیک میل کرنے لگا یہ لگاتا ہے اسے بلیک میل کر رہا تھا اور اس کے بعد ہوس کا شکار بھی بنا رہا تھا شوشن بھی کر رہا تھا یہ سب چل رہا تھا چائے لڑکی کتنا ہی ڈر لیتی کب تک چھپی سال لیتی تو آنت میں لڑکی نے فیصلہ لیا وہ پولیس کے پاس گئی اور معاملہ درج کروایا ہے اور پولیس جو ہے اب اس پر کاروائی کر رہی ہے پولیس نے زیادہ جانکاریاں نہیں تھی ہم نے دھانے دار صاحب سے بات کی تھی وہ طلب سے بیاسٹ بھی تھے کوئی سینئر اوفیسروں کے پھنکے کال آ رہے تھے لیکن یہ معاملہ دیکھیں کتنا سنگین ہے اور یہ کانا چکا ہے پابن کمار سوچ دیکھیں ان کا وزن دیکھیں کی کیا کرنا ہے جتنا یہ یہاں دماغ لگا رہے ہیں اگر یہ کہیں اچھی جگہ پر دماغ لگیں تو سماج کا کچھ بھلا ہوگا لیکن نہیں غلط کاموں میں غلط کاروں میں یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کمپلین کی گئی ہے اور اب اس لڑکے پر کاروائی بھی ہوگی اور سماج کو ایک میسیج بھی جائے گا لیکن ہم یہ کہیں گے جو لڑکیاں ڈرتی ہیں ان کے پریبار والے ڈرت ہیں در چھوڑ دیں اس ڈر میں سماج جو ہے یہاں پر کس کس کا شوشن ہو رہا ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہے اور کئی بار پریبار والوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہو ان کے ہی کسی اپنے کا شوشن ہو رہا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ بتائیں گے نہیں ہماری عزت ہے شوشن ہوتے رہیں گے ایسے اور آپ اندر سے کھوکڑے ہو گئے ہیں کب تک اس طرح سے شوشن کرواتے رہیں گے اس کے خلاف ہمیں لگتا آواز اٹھنے ہی چاہیے اٹھانے بھی چاہیے اور جب تک آپ لڑیں گے نہیں اس درد تکلیف سے آپ پہر نکل نہیں سکتے اس سور کے اوپر آپ رائے رکھیں اور دیکھتے ہیں مجھے اور میرے سے ہوگی راجیب کفتہ کو دیں ازازات نمشکار